موسیقی 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 دیا ہے اور جھکمیوں کو خیمے میں خیمے بنا کر دیا ہے وہ سب کو خیمے منتقل کر دیا ہے جناہ جی کی نماز کے بعد سعیدوں کو بہاں دفنا دیا جائے گا جھکمیوں کے کیا صورتحال ہے عارف صاحب کہتے ہیں مسجد کے دو حصوں میں تقزیم کر دیا ہے عورتوں کو ایک طرف آدمیوں کو ایک طرف جہاں ان کے مناسب دیکھ وال کی جا رہی ہے بہت خوب اللہ آپ کو اس کا عجر دے سرداران کہتے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا سردار ایسا کب تک چلے گا سردار کہتے ہیں کہ ہمارا فرض ہے کہ مجلوموں کا ساتھ دیں وہ ہم گم میں برابر کے ساریخ ہیں ہم اس پر گور کرنا ہے کہ ہماری جنگیں تبلیغ کیا ہونی چاہیے اگر ہم انگولوں نے ہم پر حملہ کر دیا سوچئے ادھر نویان جنگل میں اپنا پڑا اڑار لیتا ہے اور ادھر ساتھ اتن کو فائق کا ایک جاسود نویان سے ملنے آتا ہے اور کہتا یہ اطلاع بھیجی ہے کہتا ہے کہ بہار کے موسم میں اوگوش قبائل کو اگٹا کر کے آپ پر حملہ کر دے گا سلطان نویان کہتا ہے سلطان اللہ الدین اپنے آپ کو بہت حسیار سمجھتا ہے نویان کہتا ہے لیکن یہ دنیا ہماری ہے کاراویچ انگیج خان کے بیٹوں نے چین کو گھنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے اب ان کا روح کسی جانب ہے اور ادھر دیلی دمیر اور سبی قبیلے والے ایسائی کے اس کو دفنہ دیتے ہیں اور ادھر گلداروں باپس آتے ہیں ایمہ خاتون پوچھتی ہیں کیا ہوا بیٹا گلداروں کہتا ہے بالدہ حلیمہ مجھے معاف کر دیں میں اپنے بھائی کو ساتھ نہیں لا سکا اور گلداروں صاحب وہ چھلہ اور اونٹی انہیں دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارتکل صحید ہو چکا ہے اور اس دن کے اہلے میں سلطان رونے لگتی ہیں انہوں کہتی نہیں ایسا نہیں ہو سکتا اور ادھر جنگو جنگو ارتکل صاحب کی آنکھوں پٹے بات کے نویان کے ٹھکانے پر لے کے آ جاتا ہے نویان کہتا ہے کہ سلطان علاو الدین کو میں سب سے بڑا دھشکا ارتکل کے جریعے لگاؤں گا وہ کہتا ہے کہ اگر ارتکل میری بات ماننے کو تیار ہو گیا تو میں اسے اناتولیہ کا امیر بنا دوں گا لیکن اس کی لگام میرے ہاتھ میں ہوگی تو علاو الدین کو جھکانا مشکل نہیں ہوگا سپاہ اطلاع دیتا ہے ارتکل آگیا ہے جناب اور ادھر قبیلے میں سب کو لگتا ہے کہ ارتکل صاحب صحیح ہو چکے ہیں علیمہ خاتون کہتی ہے میں ہر بار دعا کرتی سفر سے جانے سے پہلے کہ کوئی پتھر رہا میں نہ آئے چھو نہ سکے آپ کو گرم ہوا لیکن ہوا اور پتھر کچھ نہ کر سکے ان جالیموں نے میرے سوہر کا سر کلب کر دیا سردار کہتا ہے کہ ارتکل صاحب میری بین ہائیما کا ہی بیٹا نہیں تھا وہ میرا بھی بیٹا تھا اگر ان کی موت کا انتقام میں نہ لے سکا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گا یہ میرا وعدہ ہے تم سے اور جنگوج ارتکل صاحب کو کھول کر نویان کی پاس لاتا ہے ارتکل صاحب اسے وہاں بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں نویان کہتا ہے میرے پڑاؤں میں خو سامدید ارتکل اور اس سے کہتا ہے کھانا کھاؤ تو تم نے سلیویوں کو سکس دے علب کے امیر العجیج کو دوست بنایا سلجوخ خاندان کی بیٹی سے سادی کر کے ان سے تعلق قائم کیا اور تم نے بہت بے درتی سے کئی میرے بہادر جوانوں کا خون بہایا سچ ہے نا ارتکل صاحب کہتے ہیں تم وہ بجات ہو جو خواتین کی بے حرمدی کرتا ہے بچوں کو بے درتی سے قتل کرتا ہے اور اپنی سہتانیت پر فخر بھی کرتا ہے ٹھیک پہ جانا تم نے ارتکل ہم جنگل کی یاد کی طرح ہیں جو ایک بار لگ جائے پھر اسے بجانا مشکل ہو جاتا ہے اچھا ہو یا برا راکھ ہو جاتا ہے دنیا کی سب سے بڑی ریاست قائم ہونے جا رہی ہے ہمارے ہاتھوں چنگیش خان نے آدھی دنیا فتح کر لی ہے اور ایسا جی مقصد حاصل کرنے کے لیے چند جانوں کی قربانی کوئی معنی نہیں رکھتی تمہاری ریاست ایک ایسا درخت ہے جیسے جمین سے اکھار دیا جائے گا اور سورج کی تفسی سے جھلسہ دے گی اس دنیا کو صرف تمہارا جلم یاد رہے گا تمہاری سلسنت کسی کو بھی یاد نہیں رہے گی اور انجام یہ ہے کہ تم لوگ پاکل کتے کی طرح خود کو بھی کٹ کھاؤ گے ایک دن امید ہے یہ کتہ تمہارے پیاروں کا سکرنہ ہی کرے گا جیسے تمہاری ماں ہائی ماں بھائی گندوز اور بی بی حلیمہ تم نے اپنی طرح ایک جنجو اور اس سے صادق کی ہے اور تمہاری ماں ایک دھدر کا قبیلے میں موجود ہے لیکن کیا فائدہ حلیمہ سلطان کے پاس گنتی کے چند دن باقی رہ گئے ہیں سایہ دیو سردیاں اور جی لے اگر تم دسمانی چاہتے ہو ہم سے تو جلدی ہی انہیں بھی ہماری جنگ کا حصہ بن کے قربان ہونا پڑے گا تمہاری بی بی اور تمہارا پورا خاندان اور ادھر گلدار اصاب ارتول صاحب کی تلوار ہائی ماں خاتون کو دیتے ہیں اور یہ دیکھ کے حلیمہ سلطان بے حوث ہو جاتی ہیں اور دیلی دمیر اس تلوار کو اٹھا کے دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ارتول صاحب کی تلوار بنا کرتے ہیں کہتے ہیں یہ تم جیسے بہادروں کے ہاتھ میں یہ تلوار تیک کی طرح دمکے گی اور یہ جل فقار کی طرح قائم رہے گی ادھر ارتول صاحب نویان سے کہتے ہیں صاحب بات کرو تم نے جندہ کیوں چھوڑا ہے اب تک مجھے کیا چاہتے ہو مجھ سے نویان کہتا ہے تمہارے جیدے بہادر جنگجو کو مارنے کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہاں جندہ رکھنے کا فائدہ ہو سکتا ہے ارتول صاحب کہتے ہیں میں تمہاری صرف موت کا فرستہ ہو سکتا ہوں نویان وہ کہتا ہے تمہاری ماں بی بی اور قبیلے کے اتنے سارے لوگوں کی خوصی دیکھنے کے لیے میں چاہتا ہوں تم جندہ رہو اور تم میرا ساتھ دو وہ کہتا ہے ہمارے ساتھ رہو ساتھ چلو ساتھ رہو لڑو مل کر ہمارے ارتول صاحب کہتے ہیں جالم کے ساتھ نہیں دے سکتا جو بچ لوگو معصوم ہو قتل کرتا ہے ہم عجت کے لیے جیتے ہیں نویان کہتا ہے ہم جانتے ہیں تم نے سلیبیوں کے لیے کتنی مسکلات پیدا کیے ہم تمہیں اتنا جانتے ہیں جتنا خود کو جانتے ہیں سلطان اللہ الدین بہت جلد اپنے انجام کو پہنچ جائے گا اس کی موت کے بعد تم بالکل تنہا رہ جاؤ گے اسی لیے میں تمہیں اپنے قبیلے اور خاندان کی افاجت کا ایک موقع دے رہا ہوں یا تو تم ہم سے ہاتھ ملا کے ہمارے دوست بن جاؤ یا ہمارے دوست منوں کی طرح مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ فیصلہ سوچ سمجھ کے کرنا ارتکل صاحب کہتے ہیں مجھ سے دوستی کا سوچنا بھی نہیں اور وہ کہتا ہے سارا ہم ایسا بہادر جنگ جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا وہ ہمارے ساتھ دے رہا ہے اور ہمارے ساتھ آنا بس آنا لڑکے اپنا فرض نبا رہا ہے وہ ارتکل صاحب کہتے ہیں تم گھٹیا جنگ جوت ہوتے ہی لیکن تم بترین چھونٹے بھی نکلے نویان کہتا ہے تمہیں جلدی بتا چل جائے گا کہ میں سچ بول رہا ہوں کہ جھونٹ سارا بہار میں منگول فوج کے ہمراہ یہاں ہوگا اب جا کر میری بات پر کور کرو ارتکل صاحب کہتے ہیں اگر تم مجھے یہ کندلہ نہ چاہتے ہو تمہارے اندر جرہ سے بھی انسانیت ہے تو اس لڑکی کو میرے ساتھ رہنے دو ارتکل صاحب منگول پر حملہ کرتے ہیں اور چھوٹی تھی چھوڑی اپنی آستین میں چھپا لیتے ہیں اور پھر منگول سپائی انہیں اٹھا کر ایک پینڈ سے باندھ دیتے ہیں اور وہ شوری نکال کے ارتکل صاحب اپنی رسیاں کاٹ لیتے ہیں اور اس لڑکی کو لے کر ارتکل صاحب بھاگنے کی کوسس کرتے ہیں لیکن نویان انہیں پھر سے گھیر لیتا ہے دوستو یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کریں سیر کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل ایکن بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل چاہے